ناظرین آدھاک ای ٹی بی بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سحیل احمد علیگر مسلم یونیورسٹی ملک کا واحد تعلیم ادارہ ہے جس کو اپنے ہی یونیورسٹی کے وائشانسر چننے کا حق حاصل ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس یہ حق نہیں رہا کیونکہ گجشتہ تقریباً ڈیڑھ ساتھ سے علیگر مسلم یونیورسٹی میں کوئی مستقل وائشانسر نہیں ہے کوئی پرمننٹ وائشانسر نہیں ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے طلبہ اور یونیورسٹی کے اساتذہ مستقل مطالبہ کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں احتجاجی مارش کرتے ہیں ان کا ڈیمانڈ ہے ان کی مانگ ہے کہ موجودہ کارگوزار وائشانسر پروفیسر گولیز جلد سے جلد یونیورسٹی کے اگلے پرمننٹ وائشانسر کا طریقہ کار جو ہے وہ سٹارٹ کرے لیکن ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آج علیگر مسلم یونیورسٹی کے ٹیچر یعنی اموٹا نے آج ایک دن کی دھڑنا لگایا ہوا ہے یہ سٹاپ کلپ میں جب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ لگتی ہے کہ کارگوزار وائشانسر پرمننٹ وائشانسر کا پروفیسر سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں صبح سے ہی یہاں پر ٹیچرز بڑی تعداد میں دھنے پر بیٹھے ہیں اور ان کی یہ مانگ ہے کہ موجودہ گولیز صاحب کو جلد سے جلد علیگر مسلم یونیورسٹی کا پرمننٹ وائشانسر کا جو پروفیسر سٹارٹ کرنے چاہیے لیکن وہ نہیں سننے آپ کو بتاتا چلو دو روز قبل یونیورسٹی کے طلبانے بھی ایک بڑا ضبطت احتجاج کیا تھا اور انتظامیہ کو یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر اگلے ایک ہفتے کے اندر یونیورسٹی انتظامیہ اگلے وائشانسر کا پروفیسر سٹارٹ نہیں کرتی ہے تو وہ دھنے لگائیں گے اور یہاں پر آج اموٹا نے ایک ہفتے پہلے ہی کال دیتی کہ وہ دھنے لگائیں گے تو میں ساتھ اس وقت موجود ہیں اموٹا کے سیکریٹرین سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے تو یہ بات بہت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیلیبریٹ ڈیلے کرا جا رہا ہے یہ جان مجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہوں گا یونیورسٹی ایڈمیسٹیشن کو کہ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس پینل فارمیشن کے پروسس کو اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ایکٹ پہ ڈیلیوشن ہو سکتا ہے آپ کا ایک ڈیلیوٹ ہو سکتا ہے اور یہ بات ایکٹنگ وائشان صاحب بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر یہ ایکٹ ڈیلیوٹ ہوتا ہے اور اس ڈیلے کی وجہ سے کبھی سرچ کمیٹی جیسی کوئی بات ڈسکشن میں آتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف گلے صاحب رہیں گے اور قوم اور ملت اور علیق برادری کبھی اس چیز کے لئے انہیں معاف نہیں کرے گی اگر ذرا سی بھی کانشنس ہے ان کے اندر تو یہ جلدی سے جلدی اس پروسس کو سٹارٹ کریں ورنہ ریزائن دے یہ دیکھیں جب آدمی کی اپنی ضرورتیں اور اپنی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اس کے ایمبیشنس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو لالا چاہ جاتا ہے اس آدمی کے اندر یہ پوسٹ ایک ایسی ہے جو ایک انٹریم وائش چانسل کی پوسٹ تھی ان کا سب سے پہلا جو طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ پینل فارمیشن کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا لیکن جب آدمی کے پرسنل ایمبیشنس آنے لگتے ہیں پرسی کا مزہ آنے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اور تو کوئی ریزائن مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیلے تو بتایا جائے یہ اپنے مس مینجمنٹ کا ٹھیک رہا سرکار پر کیوں فور دیتے ہیں پچھلے ڈیر سال سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سرکار تو منہ نہیں کر رہی پہلا منہ آنے کے لیے گجشتہ ڈیر سال سے علیگر مسلم انسٹی کا کوئی پرمنین وائش چانسل نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا پچھلے ڈیر سال سے ایمیو میں پرمنین وائش چانسل کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے یونیسٹی میں ایڈمیشریشن اکیڈمک سے کافی غلط اثر پڑا ہے ایڈورس ایفیکٹ ہوا ہے کئی پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وائش چانسل کا فینل بنائے جائے اس سے پہلے کی سرکار سکریننگ کمیٹی ایمپوز کر دے یا پھر کوئی آؤ چیزیں آ جائیں ایم موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ بھی لگنے والا ہے کنچان مہینے کے اندر میں اس کی وجہ سے بھی اگر کافی ڈیلے ہو جاتا ہے تو یونیسٹی کی میجر پولیسیز پر کافی فرق پڑتا ہے اس لیے ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ جلدی سے جلدی پینل بنائے جائے آدھر وائز یہ کافی نگیٹیبلی یونیسٹی کو ایمپیکٹ کر رہا ہے اور یونیسٹی سے جوری ہوئی کافی سنٹیمنٹ لوگوں کے ہیں انہوں نے بھی اپنے الگ الگ پلیٹ فارم سے یہ چیزوں کا اظہار کیا ہے پندرہ اغس کو پرچم کچھائی کے بعد ای ٹی بی بھارت نے جب موجودہ کارگوزار وائز شانسلر سے یہ سوال پوچھا کہ اگلے وائز شانسلر کا پروسس کب سٹارٹ ہوگا اگلے وائز شانسلر کب بنائے گا تو انہوں نے بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مسکرات کے جواب دیا گیا اس کی خبر جلدی ہی ملے گی آپ کو جلدی ہی نیوز ملے گی آئے تو سوطنطہ دیوست پر آپ کو موارک بات دیتا ہوں تینکیو سینئر ٹیچر حضرات کے ساتھ اور کچھ اموٹا کے پاسٹ آفیس بیرر کے ساتھ پہلے ایک میٹنگ کی تھی جس کے ہم نے پریس کانفرنس کی بائیٹ بھی دی تھی اور ہم نے انتظامیاں کو سخت لہجے میں یہ کہا تھا یہ بات پہنچائی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر کارروائی شروع کر دیں پینل بنانے کے ورنہ ہم مجبور ہوں گے دھرنا لگانے کے لئے اور ہم نے ایک ہفتے باقیادہ وقت دیا ان کو اور اس کا انتظار کیا انتظامیاں کے طرف سے کوئی بھی پہل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ دھرنا لگانا پڑا ہمارا نیکسٹ اسٹپ یہ ہوگا کہ ہم اس کو بہت لارج اسکل پر موبیلائز کرنے جا رہے ہیں تمام اورڈ وائز کو بلائیں گے اور ان سے سپورٹ لیں گے اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائیں گے اس حصے میں کیونکہ ہمارا مقصد یونیورسٹی بچانا ہے یونیورسٹی ہی ہمارے لئے اول ہے ہماری لیٹرز کا تو جواب دے نہیں رہے تو اس لئے ہم نے یہ ٹوکن دھرنا کیا ہے یہ کوئی بہت بڑا دھرنا ہم نے ابھی کیا نہیں ہے صرف ایک ٹوکن دھرنا ہے جس میں ہم نے سٹرائک بھی نہیں کری ٹیچر سارے کلاسز بھی لے رہے ہیں اپنی باقی چھٹی لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ابھی صرف یہ ایک شروعات ہے اگر ابھی ایڈمنیسٹریشن ہماری بات نہیں سنتا ہے اور جو ہماری ایک demand ہے جو according to the act of ایم یو وائس چانسلر ایک ریگولرز چنا جانا چاہیے اب اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوئی کوشش یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش یہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے یہ بلکل باتاش نہیں کری جائے سسٹم کسی بھی ایک انڈیویجول سے بڑا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر سسٹم رہتا ہے اور کافی دنوں سے ہم کچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں جو جس طرح سے سسٹم پر اٹیک کیا جا رہا ہے تو وہ آنے والے وقت کے لیے اچھا نہیں ہے خاص طور سے علیگر مسلم یونیورسٹی کے لیے تو ہم لوگی یہ demand ہے کہ یونیورسٹی کا جو قانون ہے اس کا نفاظ ہو اور جل سے جلد یونیورسٹی کو ریگولر وائس چانسر ملے جس سے کہ تعلیم کا ریسرچ کا اور ایک پیسفل ماحول کریئٹ اس کے بھی سب سے اہم اور بڑا سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی سے اپنے وائس چانسر چننے کا حق چھین لیا گیا ہے اگر نہیں تو گجشتہ ڈیڑھ سال میں ابھی تک علیگر مسلم یونیورسٹی اپنا وائس چانسر کیوں نہیں بنا رہی ہے مستقل یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگلے وائس چانسر پرمنیل وائس چانسر کا پروسی جلسے سے سٹار کریں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ہفتے بعد طلبہ دوبارہ دھنہ لگاتے ہیں یا نہیں اور پھر آج کے جو یونیورسٹی اساتذہ کی دھنہ ہے اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں ای ٹی بی بھارت کے لیے علیگر سہیل احمد